فیصلہ بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مدینہ ٹاؤن بابر چوکے قریب ایچ فاؤنڈیشن کے چیئرمن اور مہک بشیر نے زرش پیوٹی سیلون کا افتتاہ کر دیا جبکہ اس موقع پر پاک ریسن نیوز کے ایڈیٹر بھی موجود تھے یاد رہے کہ ایچ فاؤنڈیشن گزشتہ چند سالوں سے اس کاندام کے مدد کر رہی ہیں جیسے ایک مسلم رکشہ ڈرائیور نے ظلم کی انتہا کر دی تھی ظلم کے شکار مسیحی بیٹی نے بیوٹی پالر کا کام سیکھ کر ایچ فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا کہ میری مالی امداد کی جائے جس پر ایچ فاؤنڈیشن نے ہنگاوی بنیادوں پر مسیحی بیٹی مہک کو اپنا بیوٹی پالر بنا کر دیا تاکہ وہ اپنے مدد آپ کے تحت اپنی اور اپنے کانداد کی مدد کر سکے اس موقع پر مسیحی بیٹی کے کانداد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں جی میرا نام مہک ہے میں فیصلہ بات میں رہتی ہوں تو میرے بہت سے پہلے کنونی سویسائل تھے تو میں بہت زیادہ پریشان تھی ایچ فاؤنڈیشن نے میرا بہت زیادہ ساتھی ہے وہ میرے ہر مشکل میں گھڑی میں ساتھ رہے ہیں انہوں نے مجھے سلون گھر پر سلون بھنا کر دیا ہے کہ میں اپنے گھر ماں باپ کا سہارا پنے بھائی بہنوں کا بھی سہارا بن سکوں گوڑی منی میرا نیم ہے ششمان میں آج اپنی بہن کے خوشی میں بہت خوش ہوں جو ہمارے سلون بن گیا ہے اور ہمارے فیمجی بہت خوشی ہیں ہم ایچ فاؤنڈیشن کا شکر ادا کرتے ہیں تو جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے تو ہمارے سلون بن گیا میرا نام طاہرہ ہے فیصلہ بات کی رہائشی ہوں آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ ایچ فاؤنڈیشن والے آئے ہیں ہمارے گھر تو انہوں نے پالر کا افتتا کیا ہے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں